میرے دوستو ذروع عزیز ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اتنا بڑا زخیرہ دعاوں کا دے کر جائے ہیں کہ کسی نبی نے اپنی مرس کے اتنا بڑا دعاوں کا زخیرہ نہیں دیا لیکن کیونکہ اسباب کا یقین اعمال پر غالی ہے جب اسباب کا یقین اعمال پر غالی ہو جائے گا تو دعا کا یقین بھی ختم ہو جائے گا اس لیے کہ دعا کا تعلق عبادت سے ہیں دعا کا تعلق عبادت سے ہیں اللہ نے دعاوں کو اسباب کے ساتھ نہیں جڑا یہ تو ہم نے کی بے حقوقی کہ ہم نے دعا اور اسباب کی جڑا ہم نے دعا اور اسباب کی جڑا عام طو spectrum کہتے ہیں کہ دعا مانگو دعا سے اسباب مانگو پھر دعا کے جریح اسباب میں دعا کے جریح اسباب میں کامیابی مانگو حالکہ اللہ نے دعاوں کو اسباب کے ساتھ نہیں دورا اللہ نے دعاوں کو عبادات کے ساتھ دورا ہے دعا کو عبادات کے ساتھ دورا ایاکا نعمدو ایاکا نستعین یہ پہلی دعا ہے یہ پہلی دعا ہے جو بندے اخلال جنگیان مشترک ہیں اے اللہ ہم یہ خالص کرتے ہیں عبادت میں اس طرح تیرے غیر کی عبادت نہیں اس طرح تیرے غیر سے استعانت نہیں تو اللہ نے دعاوں کو دوڑا عبادات کے ساتھ اس لئے دعا استعانت ہے دعا استعانت ہے عواغ سے براہلات مدد طرف کرنے کا نام استعانت ہے اس لئے عواغ کے عبادوں کو اسباب میں تلاش مت کیا تھا اللہ کے عبادوں کو اسباب میں تلاش مت کیا تھا لنکہ اللہ کے عبادوں کو عبادات میں اعمال میں احکام میں تلاش کیا تھا میں نے خول کیا کہ دعا پر سبب کا یقید یوں غالب آگیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اسباب جس طرح اعمال پر غالب آگئے دعاوں پر بھی اسبب غالب آگئے ہیں اور اگر اسباب تلکل نہیں ہیں تو دعا پر یقین نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں امید ہے کم اب کام پر جائے گا دعا مان کے لئے نہیں کہتے ہیں کہ امید ہے کم ہو جائے گا اسباب اگر نظر آ جائیں تو کہتے ہیں ہاں امید ہے کم ہو جائے گا لوگ اس مریض کے لئے سہد مانگنے سے مریض ہو جاتے ہیں کہ اس مریض کو داپٹر بھی تو جواب دے دیتا ہے اور جاں امید دلاتے ہیں پھر وہاں دعا مانگ لیتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سبب جو بنیاد پر دعائیں ہو رہی اسے میں نے حس کیا جو حضور علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو شکھنا آیا تھا کہ تمہاری دعائیں عبادات کے ساتھ اور عبادات ہی دعاوں کو پرواز دیتی ہیں حضور علیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دعائیں سن رہی ہیں جو دعائیں آپ کی کسی حاجت کے ساتھ یا کسی ضرورت کے ساتھ یا کسی مخصوص وقت کے ساتھ نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ وقت میں آپ دعا مانگ دیتے ہیں حالانکہ آپ کی وہ دعائیں جو عبادات کے بعد یا وہ دعائیں جو ضروریات کے ساتھ وہی بہت ہیں اس کے علاوہ بھی آپ اس کے علاوہ بھی آپ مختلف دعائیں مانگا کرتے ہیں تو دیکھو اس سے نظر کرو کسی اتنی دعائیں آپ کو حضور شاندک مانتے ہوں گے فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالینا جو ضرور علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہمہ احسنت خلقی فاہسن خلقی اے اللہ جس طرح تُو نے میری شکل و صورت اور میرے جسم کی بناوت کو اچھا دیا ہے تُو میرے اخلاف تُو بھی اچھا بناتے ہیں انہوں سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کرتے تھے یہ دعا فرمایا کرتے تھے رب اغفر و رحم واحدی سبیر از اقوام اے میرے رب میرے مغفرت فرما میرے حال و رحم فرما اور مجھے سیدھے راستے کی طرف ادایت دے سیدھے راستے پر زمان دے عزم حالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اے اسلام اور مسلمانوں کے والی مجھے دین برقائم رکھ اسلام برقائم رکھ یہاں تک کمیس حلم برسا کرنے لئے مسلمان نے بھی ارطاق کے تو اچھا کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ کے جواب فرماتے ہوئے اللہم احسن آقبتنا فی الامور اے اللہ تمام دین دنیا کی کاموں میں تو ہمارے انجام کو بخیر کر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت دنیا کی وسوائی سے اور آخرت کے عزاب سے ہمیں نجات دے دے ایک آیت میں ہے کہ دو شخص یہ دعا دو شخص یہ دعا احتمام سے پڑھے دو شخص یہ دعا احتمام سے پڑھے اس پر موت تک کوئی بلا نہیں آئے گی موت تک اس پر کے مسلمان کوئی بلا نہیں آئے گی وہ کسی مسلمان کے آنے سے پہلے ہی دنیا جسرہ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بلا میں کسی بلا نہیں پڑھے گا ابو سرمہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پڑھتے تھے اللہم انہی حسن لگا دنایا مغینا مولایا اے اللہ میں تجھ سے اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے تجھ سے دنا کا سوال کرتا ہوں صحبان کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائے پڑھتے تھے اے اللہ میں تجھ سے حلال روزی کی یا میں تجھ سے نیک کاموں کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے نرک رات کو سوڑنے کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے مساکین قسم پس لگو کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تُو میری قواہ کو قبول کرنے کے لئے متوجہ ہو میری طرف اور اے اللہ اگر تو اپنے مندوں کے ساتھ کسی بھی زمانے میں کسی فتنے کا ارادہ کرے تو تو ہجے کسی فتنے سے بجا کر تو ہجے وفات دے دے کسی فتنے سے پہلے اتعائی سے فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائے کر دے دے اللہم اجعل اوسعہ جس کے علیہ عندکی بری سنی اے اللہ میرے اے اللہ تو میرے لئے اپنے رزق کو وسیع کر دے میرے بڑاپے کے زمانے میں میرے بڑاپے کے زمانے میں اور میری آخر حمر میں میرے رزق کو وسیع کر دے